آج کے دور میں کسی پر یقین کرنا بہت بڑا کام ہے یہاں ہر کوئی اپنی منمانی میں لگا ہوا ہے کسی کی بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں اگر سنے گا بھی تو اپنے کام کی بات رکھ لے گا ہر آدمی سلفش بنا ہوا ہے ہر آدمی گرا ہوا ہے تو ایسے میں یقین کس پر کریں کس کے ساتھ ہم لوگ کام کریں کس کے ساتھ دل کی بات شیئر کریں کیونکہ ہر آدمی ہی سلفش بن چکا ہے اگر اتنی ہی اس دنیا میں سلفش ہے تو یہ دنیا کیسے چلے گا کس پر یقین کریں ابھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ بزنس مین ہے میں ان بزنس مین کی بات کر رہا ہوں جو بہت بڑا ڈریم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ملٹی نیشنل لیول کی کمپنی بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں سپنا لے رکھا ہے بہت بڑا لیکن اگر بات کریں تو ان کی تھنکنگ کی تو وہ سوچیں گے یار میں یہ آئیڈیا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا میں اپنا بزنس کسی کے ذات شیئر نہیں کروں گا جاہل سی بات ہے میں اکیلا ہی کام کرلوں گا ارے بھائی کب تک اکیلے مرو گے کب تک اکیلے مرو گے زندگی ہے بہت لمبی زندگی بھی نہیں ہے اگر زندگی میں آپ نے اتنا بڑا سپنا دیکھا ہے تو اکیلے کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا آپ کو ایک ٹیم چاہیے ہوگی اگر ٹیم کے ساتھ آپ کام کرو گے تو آپ بہت زلدی گرو کر لوگے لیکن نہیں میں جیدہ تر دیکھتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ سب اپنے اپنے کا سوچ کر بیٹھے ہیں تو اس چکر میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنا بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنا کام زندہ شروع کر لیتے ہیں وہ سوچتے ہیں میں اکیلا ہی کر لوں گا میں اکیلا کروں گا میں کسی کو کچھ نہیں دوں گا میں کسی کے ساتھ شیئرنگ نہیں کروں گا سارا پیسہ میں اپنے پاس رکھوں گا تو ہوتا کیا ہے کہ اس سے ساری زندگی کچھ نہیں ہو پاتا وہ پیسہ کمالے گا لیکن اس کے پاس ٹیم نہیں ہوگا وہ اپنا بزنس چلا لے گا لیکن اپنے بزنس کو اس لیول تک نہیں لے کر جا پائے گا جہاں تک اس نے سوچا تھا کیونکہ وہاں پر اکیلے آپ نہیں جا سکتے مال لو آپ کے پاس پیسہ ہے اور ایک بندے کے پاس ہنر ہے تو دونوں اگر چیزیں مل جائیں گی تو نہلے پہ دیلا ہو جائے گا لیکن پیسے والا کہے گا کہ میں اس کو پیسہ نہیں دوں گا اور ہنر والا کہے گا کہ میں اپنا گیان نہیں بیچوں گا تو ایسے کیسے کام چلے گا اس دنیا کی زیادہ تر پرابلم ایسی ہی بنی ہوئی ہیں کیونکہ ہم لوگ مل کر کام کرنا ہم لوگوں نے سیکھا ہی نہیں ہے ہم لوگ بس اکیلے اکیلے بھاگنا چاہتے ہیں اپنا گھر اپنا روم انڈیویزول ہم لوگ زیادہ جینا چاہتے ہیں لیکن ایسے زندگی نہیں چلے گی زندگی چلتی ہے مل بانٹ کر کھانے سے پرماتمہ نے بھی کہا ہے کہ مل بانٹ کر کھاؤ تو اگر آپ اپنا دل کھولو گے تو جاہر سی بات ہے کہ اگلا بھی آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرے گا زندگی کو اپنے اکیلے جینے سے اور دوستوں کے ساتھ شیئرنگ کر کے زندگی کو جینا شروع کرو ابھی میری بات وہاں پر یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے ٹیم ہونا ضروری ہے لیکن وشواس کیسے کریں سچ تو یہ ہے کہ ہم سب لوگ بہت لالچی ہو چکے ہیں ہم لوگ کسی پر وشواس کرنا ہی نہیں چاہتے ہم لوگ ہمیشہ دوسروں کو پرکھنے میں لگے رہتے ہیں کبھی اپنا ہم اگزیم نہیں دیتے ہم یہ نہیں کہتے کہ اگلے کو بھی ہمارے اوپر ٹرسٹ ہو تاں کہ ہم لوگ اپنا کچھ اس کو دکھائیں نہیں ہم کو اگلے کو پرکھنا ہے تو ایسے میں ایک دوسرے پر وشواس کبھی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ کسی سے شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں کسی پر وشواس کرنے سے انسان دو چیزوں سے ڈرتا ہے ایک تو اس کو لگتا ہے کہ جو میرے پاس ہے کہیں وہ لے کر اس کا کچھ کرنا لے اس کو کوپی نہ کر لے دوسرا اس کو لگتا ہے کہ میرا پیسہ میرے پیسے کو میں اپنا پیسہ کسی کو کیوں دوں میں اپنا پیسہ اپنے گھر رکھوں گا اپنے پاس رکھوں گا میں اپنا پیسہ کسی کے ساتھ شیئر کیوں کروں آپ نے سوچا ہے کہ ایک بہت بڑا ڈریم سوچا ہے آپ نے کچھ بہت بڑی کمپنی بنانے کی سوچی ہے تو اس میں دل بھی تو بڑا ہونا چاہیے اگر اس میں پچاس لاکھ کمانے کی حیثیت ہے تو آپ پچیس پچیس کرنے کا جگرہ بھی تو کرے نا آپ کا سوچ ہوگی کہ میں پچاس ہی رکھوں گا ارے بھئی اتنا لالچ کروگے نہ تو وہ پچاس لاکھ کبھی آئے گا نہ آپ کمپنی بنا پاؤ گے یہ چیلنج ہے میرا آپ کے ساتھ کیونکہ کوئی بھی کام بینا ٹیم کے نہیں ہو سکتا وشواس وشواس ہم کو اپنے آپ سے ہی شروع کرنا ہوگا تاہاں جو کوئی ہم پر بھی وشواس کر سکے ایک نئے سماج کو بنانے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے وہ کام ہم کو اپنے آپ سے اور آج سے ہی شروع کرنا ہوگا اس دنیا میں مل کے کچھ کیا جائے تو یہ زندگی آسانی سے جی جا سکتی ہے اپنی اپنی ڈفلی بجانے میں سب لوگ لگے ہوئے ہیں آؤ مل کر ایک بڑا بینڈ بناتے ہیں کوئی گٹار بجائے گا کوئی میوزک پلے کرے گا کوئی گانا گائے گا کوئی ساؤنڈ کا سیٹ اپ کرے گا تو تب ہی تو لوگ سنے گے نا تو ایسے ہی ہے کہ زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدلو مج conclusion موسیقی ہم موسیقی نمشت